بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یاسف آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں کچھ اہم ڈیویلمنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکس کروں گا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات اس ملاقات کا جو نتیجہ ہے وہ کیا آیا اور اس میں ممکنہ طور پر کیا باتیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی اس کو ڈیٹیل ڈسکس کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہاشم ڈوکر صاحب نے جو سابقا رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان کی طرف سے ایک پیس کانفرس کی گئی اس کو ڈیٹیل ڈسکس کروں گا اس کے ساتھ ساتھ جو ہم سنتے آ رہے تھے کہ ایک نئی پارٹی بنے جا رہی ہے اس کا نام بھی فائنل کر لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارٹی کے لانچ کے لیے ایک اشائیہ بھی دیا گیا اور اب اس پارٹی کو ریجسٹریشن کے لیے بھی عمل جاری کر دیا جائے گا اس سلسلے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا اور پرویس کٹک کی طرف سے بھی اہم ایک پیش رفت ہوئی ہے اس کو ڈیٹیل ڈسکس کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے ہو سکے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سیاست میں بہت زیادہ گرمہ گرمی ہے اور ہر منٹ اور ہر لمحے کے ساتھ جو حالات ہیں وہ نئی کروڑ لے لیتے ہیں اور ایک نیا ایشو اور ایک نیا سوال پیدا ہو جاتا ہے اسی اسنا میں جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں ان کو پاکستان تحریکین صاحب کے ان کی عمران خان چیرمن جو ہے عمران خان صاحب ان کے ساتھ ایک اہم ملاقات تھی جو کہ گزشتہ روز شام کے وقت تیپ آئی اور اس ملاقات پر آرڈی بہت سارے سوالات اٹھے کہ یہ ملاقات اس ملاقات میں کیا باتیں ڈسکس ہوں گی اور اس ملاقات کو زیادہ لوگوں نے شک کی نظر سے دیکھا اور یہی کہا کہ چام محمود قریشی صاحب کو لانچ کیا جا رہا ہے اور ایک نئی ڈیل یا نئی آفر عمران خان صاحب کو اس میں دی جائے گی تو اسی اسنا میں جو ہے ایک قفیہ طور پر اور اچانت سے شام محمود قریشی کو رہا کیا گیا ہے اور ان کی جو ہے جیل میں ہی سیٹلمنٹ کو چکی ہے تو اس سلسلے میں یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور انہوں نے گزشتہ روز ملاقات کی جب وہ ملاقات کے وقت آئے تو وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے لیکن جب وہ واپس گئے تو ان کے چہرے پر کوئی خوشی کے اثرات موجود نہیں تھے کچھ ٹی وی چینل جس میں جیو نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے درمیان تلح جو جملوں کا تبادلہ بھی ہوا دونوں کے درمیان گرمہ گرمی کا جو ہے محول بھی بنا اور جو بھی آفرز شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھی عمران خان صاحب نے ان کو بہت ہی سٹریٹ فارورڈ انکار کر دیا اور ان کو مہنے سے انکار کیا جس کے اوپر ان کی آپس میں کافی حد تک تلق کلامی ہوئی یہ کچھ خبریں گردش کر رہی تھی اور جیسے ہی یہ ملاقات ہوئی اس کے بعد ہنگامی طور پر عمران خان صاحب نے ایک قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو یہ لوگ جو مرضی کر لیں میں اس ظلم کے خلاف خموش نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھ میں سانس باقی ہے میں اس ظلم کے خلاف کھڑا رہوں گا اور انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی کہ آپ نے اس ظلم کو جو ہے وہ اس کے خلاف خموشی سے نہیں بیٹھنا اگر آپ نے اس ظلم کو ایکسپٹ کر لیا تو اس ملک میں تباہی پھیل جائے گی تو انہوں نے عوام سے اس بات کی گزارش کی کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں اور میں بھی ان کے خلاف ڈٹا ہوا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو کہوں گا کہ مجھے معافی دے دیں اور مجھے چھوڑ دیں تو مجھے ان کی یہ غلط فہمی ہے اور مجھے پتہ ہے یہ مجھے گرفتار کریں گے نہ اہل کریں گے یا مجھے سزادیں گے ہو سکتا ہے یہ مجھے قتل بھی کروا دیں کہ میں ہر جو ہے معاملہ وہ ہونے کے لیے ریڈی تیار ہوں اور ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں ان جو ہے لوگوں کے سامنے کبھی بھی جھکنا پسند نہیں کروں گا تو یہ کچھ اہم ڈیویلپمنٹ سے جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمد قریشی کے درمیان جو بھی باتیں ہوئی اس کا کوئی خاطر خواہ جو ریزرٹس شاہ محمد قریشی صاحب یا گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ نہیں نکلا اور عمران خان صاحب نے ان کی آفرس کو مانے سے انکار کر دیا شاید اسی بات پر ڈیو نیوز نے بھی خبر چلائی کہ ان دونوں شخصیات کے درمیان تلق جو ہے بیانات کا اور الفاظ کا جو ہے تبادلہ ہوا اور یہ اب جو قریشی ڈاکٹرائن تھا وہ بھی فیل ہوتا ہوا نظر آئے اس سے پہلے فواد چوہدری مولوی محمود اور امران اسماعیل کا ڈاکٹرائن لانچ کیا گیا لیکن وہ بھی بری طرح سے پٹا اور اس وقت مائنس وان کا جو فارمولہ ہے وہ بھی بری طرح سے پٹا ہوا نظر آ رہا ہے آپ مران خان صاحب کو نئی مقدمات میں کسی اٹھے کی کوشش کی جاری ہے کسی طرح سے ان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ ٹائٹ کر دیا جائے اور ان کو اس سیاست سے اور ملک سے کوشش کی جاری ہے جو ان کو باہر نکال پھینکا جائے لیکن امران خان صاحب برپور طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں وہ سیر کا سواسیت جواب دیتے ہیں اور ان کو کسی بھی چیز کا ڈر اور خوف نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے خلاف میری جنگ جاری تھی اور جاری ہی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم پیشرفت بھی ہوئی جو ہم گزشتہ دنوں سے یہ سن رہے تھے کہ ایک نئی پارٹی سامنے آ رہی ہے جس کے مختلف نام کہے گے پاکستان اس نے بھی جناح کا نام بھی سننے میں آیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموپیوٹس کے نام سے بھی اور پاکستان پبلک پارٹی ایسے کچھ نام جو تھے وہ زیرے گوھر تھے لیکن گزشتہ روز اس پارٹی کا بقاعدہ طور پر نام اناؤنس کر دیا گیا ہے اس طرح کا میں پاکستان کے نام سے یہ پارٹی مارز وجود میں آئی ہے اور اس کی اب ریجسٹریشن اور اس جو نئی پارٹی ہے اس کے شائعہ میں کل علیم خان کے رہائش پر ایک ڈینر پارٹی رکھی گی جس میں بڑے ہی اہم لوگوں نے جو ہے وہ شمولیت اختیار کی جس میں اس سے اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ اس میں آمرکینی صاحب تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تب سے رکن تھے جب سے پاکستان تحریک انصاف مارز وجود میں آئی اور اس کے بعد فعال چودری صاحب بھی وہاں پر تھے گو کہ وہ کیمرہ پر نہیں آئے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کچھ تصاویر سامنے آئی کہ وہ وہاں پر موجود تھے علی زیادی صاحب جو کہتے تھے کہ میں وفا نباؤں گا اور میں پی ٹی آئی کا ہوں اور پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا اگر مجھے کسی نے نکالنے کی کوشش بھی کی تو میں ان کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گا لیکن میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا تب تک پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے کسی نے پارٹی چھوڑوانی ہے تو میرے ماتھے پر گولی مار دیں تب یہ ہو سکتا ہے کہ میں پارٹی چھوڑ دوں لیکن وہ بھی اس کے بعد انہوں نے کچھ دن بعد ہی پریس کانفرنس کر کے پارٹی کو چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ دن بھی نہ لگائے اور وہ اب اس طرح میں جو پاکستان کے نام سے جو پارٹی بنی اس میں شمولت اختیار گیا اس کے ساتھ 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 پر گورنرز تھے جو عمران اسماعیل وہ بھی وہاں پر نظر آئے اور دوسری جو اہم شخصیات تھی ان میں فیاضل حسن چوہان صاحب جو کچھ دن پہلے ٹی وی پر بیٹھے اس بات کو ڈنائی کر رہے تھے کہ وہ ترین روڈ میں کبھی بھی نہیں جائیں گے اور جب ان سے نون لیگ اور پرپرس پارٹی کا پوچھا گیا تو انہوں نے بقاعدہ طور پر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بلکل بھی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی وہاں پر نظر آئے اور فردوس عاشق ایوان صاحبہ بھی وہاں پر تھی جے پرکاش بھی وہاں پر مجود تھے اور بہت سارے راکین جو پاکستان تاریخ انصاف کو چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ وہاں پر قصید داد میں نظر آئے اور مزید ابھی ایک نئی کھیب آنا باقی ہے اور مزید جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو نیا گروپ ہے اس تقرام پاکستان وہاں پر جا رہے ہیں جو لوگ یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں میرا ان کو یہی کہنا ہے کہ وہ صرف اپنے مفادات کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں ان کے لیے ملک اور قوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ویسے بھی ایک اونالائٹر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جہاز میں بیٹھے اور جہاز کے مزے کرے تو علیم خان صاحب کے پاس اور جہانگیترین صاحب کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ جہاز افورڈ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جہاز کی سہان بھی کر پاتے ہیں تو انہوں نے جہاز میں بیٹھنے کو پریپسلز دی ملک اور قوم کے جو مسائل تھے ان کو اپنے جو ہے ترجیحات پر انہوں نے پسے پوچھ ڈال دیا اور اس طرح میں پاکستان پارٹی میں وہ وقائدہ طور پر شامل ہو گئے اب مزید لوگوں کے انہیں کا امکان ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی آنے والے وقتوں میں کوئی بڑا علام کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بدا ہے تو شاہ محمود قریشی اور جہانگیترین کے جو اطلافات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور جہانگیترین رومیق قریشی صاحب بھی شامل ہو جائیں گے اور اس بات کا اندیا جو مولوی محمود صاحب ہیں جو وہاں پر کل رات بھی موجود تھے پاکستان تعلیقین صاحب کے بڑے سینئر روپن سمجھے جاتے تھے انہوں نے بھی وہاں پر کل بھی یہی اسٹانس لیا کہ آنے والے ایک دو دنوں میں اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ان کی جو بادشی چل رہی ہے اس کار جو ہے وہ کچھ دن پہلے انہوں نے اشارہ بھی دیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ ہم جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب سے مل کر بھی آئے ہیں تو یہ اس تحقام پارٹی کے کچھ حقائق تھے اس میں یہ جو پارٹی بنی ہے اس سے یہ بھی پارٹی جو ہے تحریک انصاف کا ووٹ کسی صورت میں بھی زائل نہیں کر پائے گی اور تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ کسی صورت میں بھی اس پارٹی کو اور جو لوگ اپنا زمین کا سوضہ کر کر پوری طور پر دوسری پارٹیوں میں شامل ہوئے ہیں ان کو بھی لوگ بلکل بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے فیض الحسن چہان پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ آج کل بڑا تنقید کر رہے ہیں اور بڑی جو ہے سوالات اٹھا رہے ہیں تو ان سے میرا سوال یہ ہے جب آپ چار سال تک جو ہے وزارتوں کے مزے ٹوٹ رہے تھے تب آپ کے یہ سارے بیانات کہاں تھے تب آپ نے پارٹی کیوں نہ چھوڑی اب آپ الزامات کی بچھار کر دیتے ہیں جیسے یہ آپ کو ٹی وی پر موقع دیا جاتا ہے تو آپ الزامات کی بچھار لگا دیتے ہیں تو میرے خیال میں ان لوگوں کے خلاف بھی ٹرائلز ہونے چاہیے ہیں کہ انہوں نے چار چار سال اپنے عوضوں کا جو ہے وہ غلط استعمال کیوں کیا کسی کو اسسٹ کیوں کیا انہوں نے اگر ان کو تمام تر حقائق جو تھے وہ معلوم تھے تو ان پر کیا جو ہے وہ حد نہیں لگتی یا ان پر قانون لاغو نہیں ہوتا ایسا کوئی قانون نہیں جو ان سے پوچھ سکے کہ انہوں نے جو چار سال کیا وہ کیا کیا اگر پی ٹی آئی ملک کی تباہی کر رہی تھی تو یہ پی ٹی آئی کا کیوں حصہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مراد راہ صاحب جنہوں نے الان کیا تھا کہ ہمارے پاس جہاز تو نہیں ہے لیکن ہم ہمارے پاس صد کچھ ہے ہم جو ہے وہ کبھی بھی ترین گروپ میں نہیں جائیں گے ہم ڈیموگریٹس پارٹی بنائیں گے ہماری اپنی پارٹی ہوگی ہم اپنی کمپین چلائیں گے اور اپنا الیکشن لڑیں گے لیکن خوزشتہ روز وہ بھی واضح طور پر دیکھا گیا کہ اس عشائیے میں موجود تھے اور انہوں نے بھی ڈیموگریٹس گروپ کو چھوڑ کر کیا جا رہا ہے چوزش صاحب کے وہ بھی اہم عوضہ دینے کا انکشاف کیا جا رہا ہے اور دوسرے کچھ لوگوں کو بھی عوضے دیا جائیں گے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرویز کھٹک صاحب کے بارے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ پرویز کھٹک صاحب جو ہیں وہ بھی اس گروپ میں حصہ گروپ کا حصہ بنائیں گے لیکن اس بات کی جو تردید ہے وہ پرویز کھٹک صاحب کی طرف سے آ چکی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی ایک لگ پارٹی بنائیں گے اور ان کی پارٹی میں ان کے پاس ابھی تک پچاس لوگ ان کی پارٹی میں آنے کو تیار ہیں اور بہت جلد وہ اپنی پارٹی کا الان کریں گے لیکن گزشتہ روز ایک ان کے صاحب زادے پرویز کھٹک کے جو صاحب زادے ہیں انہوں نے عمران خاند صاحب کے ساتھ اپنی فوٹو جو پروفائل فوٹو تھی سوری وہ پروفائل فوٹو اپلوڈ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تعلی کے انصاف کا حیشائن وہ کہ جب سے پریس کانفرنس کی ہے پرویز کھٹک صاحب منظر سے بلکل غائب ہیں اور اسی حصنا میں ہاشم دوگر نے بھی ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے اور ایک اہم انام کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈیموکریٹس گروپ بنانا چاہا تھا اور لیکن دوستوں کی اپنی رائے ہے ان کی اپنی ٹوائس ہے اور جو لوگ بھی گئے ہیں وہ اپنی مردی سے ڈیموکریٹس پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں لیکن میں کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں بنوں گا میں آخری دم تک جو ہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف جو ہے وہ بھی سیاست کروں گا سکتا ہے کہ آنے والیجنوں میں وہ بھی اس لوگ میں شامل ہو جائیں کیونکہ وہ اب تن تنہا رہ چکے ہیں اور راؤ کلاسرا صاحب نے ایک بڑا ہی جو ہے اہم جو اس پہ تفسرہ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو جو پاکستان طریقی انصاف کو چھوڑ کر آئے ہیں یہ بلکل الگ پارٹی بنانا چاہتے تھے لیکن ان کو یہاں پر لائے جا رہا ہے ان کو یہاں پر آنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ انہوں تو ہے وہ اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آئے لیکن ان کو لائے جا رہا ہے تو یہ بڑا ہی ایک question mark تھا ان کی ایک statement پر ان کو جہاں سے بھی information ملی ان کے information جو sources ہیں وہ کافی strong ہیں اس پاک میں کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو مجبور کیا گیا ہو کیونکہ آج سے ایک دو روز پہلے تک یہ لوگ بالکل بھی جو ہے وہ اس پارٹی کا حصہ بننے کو تیار نہیں تھی اپنی پارٹی بنانے کی تقدم میں تھے لیکن ایک دم سے ان سب کو وہاں پر گلشتہ رات دیکھا گیا اور بقاعدہ طور پر انہوں نے چھوٹی چھوٹی وہاں پر speeches بھی کی تقریر بھی کی اور اس ساری پارٹی کے قیام میں ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ یہ اگر پارٹی پاکستان کو مستحقم بنانے میں کام کرے گی تو جتنے بھی لوگ آئے ہیں جو پرانے لوگ ہیں اس پارٹی میں تو انہوں نے پہلے پاکستان کو مستحقم بنانے کے لئے کیا کیا اگر کچھ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا وجہ اس کی کیا تھی اور اگر وہ نہیں کر سکتے تھے تو وہ وزارتوں میں کیوں رہے وہ حکومتوں کا حصہ کیوں رہے تو یہ ان سے ایک اہم سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ کو کون سا استحقام ہے جو ملک میں چاہتے ہیں جو پہلے نہیں ہو سکتا دوستہ آپ وہ لے کر آئیں گے اور جتنے بھی لوگ چھوڑ کر گئے ہیں اور اس پرائی مران صاحب کو خاصا جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں ان کی بارڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ بالکل ارعتماد ہیں اور آج جب ان سے ایک صحافی نے سوال بھی پوچھا کہ آپ کے پرانے ساتھی جوٹ ہیں وہ کو چھوڑ کر نئی پارٹی میں چلے گئے ہیں تو آپ کی ان کے بارے میں کیا رہا ہے وہ صرف مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ میری ان کے لیے نیک تمنایں ان کے ساتھ ہیں اتنا انہوں نے صرف جواب دیا اور انہوں نے کسی پر بھی کوئی مزید بات نہیں کہی تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی خاطر خائص جو بھی لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں ان سے فرق نہیں پڑتا اور اس میں سے موسکری لوگ کوئی صرف ایکہ دکہ لوگ ہیں جن کے ناموں سے جو دنیا تھی یا پاکستان کی جو عوام تھی وہ پہلے فیملیاں تھی لیکن ان کو پاپولیریٹی جو دی اور پبلک فیس جو دیا وہ عمران خان صاحب نے دیا عمران خان صاحب کی پارٹی سے ان کو پبلک فیس ملا اور پاپولیریٹی ملی لیکن یہ جیسے ہی عمران خان صاحب سے الگ ہو جائیں گے ان کی اشنافت بھی مدن پڑ جائے گی اور یہ لوگ پھر سے اسی ڈگر پر چلیں گے جو تیرے کے انساب میں آنے سے پہلے جس حالات میں یہ لوگ تھے کچھ صرف اکہ دوکہ لوگ ہیں جن کو پہلے بھی دنیا جانتی تھی اور وہ اب بھی شاید اپنی سیٹ نکالیں لیکن باقی جو عرقین ہیں وہ میرے خیال میں ان حالات میں اپنی سیٹ بھی نہیں نکال پائیں گے ان سارے حالات میں ویڈیو کے اختلام پر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کا اور جو بھی اس ملک کی ترقی اور خیل خواہی کا زامن ہے اور احساس کرتا ہے اس ملک کے لئے اللہ اس کا حامل ناصر ہو اور پاکستان دن دونی رات چوبی ترقی کرے پاکستان زدابت السلام علیکم